دوستو آج کی اس ریمیڈی نے میرے ہاتھوں کو چمکا کے رکھ دیا ہے اس ہاتھ پر میں نے یہ پیس لگایا تھا اور اس پر نہیں لگایا ڈیفرنس آپ لوگوں کے سامنے ہے کتنا فرق پڑا ہے مجھے یہ آپ لوگ دیکھیں اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دیزی ہیل ٹی وی دوستو اگر آپ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ کالے ہیں سردیاں آ رہی ہیں دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کا جو رنگ ہے وہ فیڈ ہو رہا ہے اور آپ اپنی رنگت کو خراب نہیں کرنا چاہتے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی رنگت کو آپ لوگ خراب نہیں کرنا چاہتے تو آج کی ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا سن ٹین کو بلکل ختم کر دے گا اس کے علاوہ جتنی بھی باڈی پہ ٹیننگ ہوگی وہ انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کچن میں جانا ہے اور یہ دو سے تین انگریڈینٹس اٹھانے ہیں اور ایک پیسٹ بنا کر اپنے ہاتھوں پاؤں پہ لگا لینا ہے آپ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں اس قدر چمکنے لگیں گے لوگ آپ کو دیکھ کر رش کریں گے کہ یار کیا آپ نے چیز استعمال کیا راز پوچھیں گے دوستو بہت کمال کی چیز ہے آئیے چلتے ہیں یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے التماز ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مات بھولیے اور اس کے ساتھ ہمارے افیشل فیس بک پیج کو بھی لازمی فالو کریے تو آئیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں کو لینا ہے بیسن یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گرام فلور ٹھیک ہے اس کو انگلیش میں گرام فلور کہتے ہیں جو بھائی میرے باہر سے ہیں باہر کے کنٹری سے ہیں آپ مجھے پراپر انگلیش تو بولنی نہیں آتی لیکن ان کو صرف ایک اشارہ چاہیے ہوتا ہے وہ میری ٹیمیڈیز کو یوز کرتے ہیں لیکن وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ اپنی کیپشن لکھا کریں انگلیش میں لکھا کریں ان کے نیمز ٹھیک ہے تو یہ گرام فلور ایڈ ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے منشن بھی کر دیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ایک باہر لے لیتے ہیں اس میں ہم بنا لیتے ہیں تقریباً دوستو دھائی سے تین چمچ دوستو ہمیں بیسن کے چاہیے ہوں گے آپ لوگوں کو کر زیادہ بنانا ہے تو آپ زیادہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تین چمچ ایڈ کر لیجئے چار چمچ ایڈ کر لیجئے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے جتنا آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں ایک دن پورا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں شام تک یہ یوز ہو سکتا ہے نیکس ڈے آپ لوگ پھر نیا بنا لیجئے گا ٹھیک ہے یوز کرنے کے کیا ڈیوریشن ہے میں اینڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اب دوسرے نمبر پر دوستو آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا آلو کا رس ٹھیک ہے آلو کا رس جو ہے وہ ٹیننگ کو سکن کے اوپر جتنی بھی ٹیننگ ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کرامت چیز ہے دوستو اب آلو کا رس کیسے بنانا ہے آلو کا جوس کیسے بنانا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے دوستو آلووں کو ایک آلو لینا ہے اس کو اس فارم میں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کا جوس بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سٹین کر کے آپ لوگوں کے پاس یہ فارم آ جائے گی یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے اصل جو آلو کا سطھ ہے وہ نیچے بیٹھا ہوئے اس کو ہم مکس کر کے اس میں ڈالیں گے وہ اصل چیز ہے سکن کو وائٹ کرنے والی ٹھیک ہے جو اس کے نیچے پانی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے سکن کے اوپر کسی بھی قسم کا داغ دبا ہو ٹیننگ ہو یا کوئی بھی یہ آپ لوگوں کی سکن کے لیے ایک سونے کی ماند ہے دوستو یہ خزانہ ایک ہیڑا ہے آپ لوگوں کی سکن کے لیے آپ لوگوں کی سکن سے ہر قسم کے داغ دبے کو نیموو کرتا ہے ڈارک سرکلز بہت ہی عجیب لگتے ہیں ڈارک سرکلز یہ ان کو بھی ختم کرتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ سارا اس میں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سارے کو ایک پیسٹ کی ماند بنا لینا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو اس کے نیچے جو اصل چیز ہے بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کے بیچ میں مکس ہو جائے پھر یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں بناتے جائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس یہ ایک پیسٹ کی شکل نہ بن جائے اب ان انگریڈینٹس کو ہم لوگ مکس کر لیں گے پہلے ان کو مکس کر لیتے ہیں بعد میں ایک دو چیزیں ہو رہے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اب یہ ہمارے پاس ایک گاڑا سا پیسٹ تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردستی ایک کریم تیار ہو چکی ہے ایک قسم کی اب اس میں ایک اور انگریڈینٹ ایڈ ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیا چیز ہے یہ دوستو بہت ہی زبردستی چیز ہے سکن کو وائٹ کرنے کے لیے یہ حلدی ہے یہ ہم تقریباً چٹکی بھر اس میں ایڈ کریں گے زیادہ ہم لوگوں نے ایڈ نہیں کرنی ورنہ اس کا رنگ چڑ جاتا ہے اصل جو حلدی ہے وہ آپ لوگوں نے چٹکی بھر اس میں ایڈ کر دینی ہے اب ہم اس کو اگین مکس کر لیں گے جی ہاں دوستو اب ہم اس پیسٹ کو اپنے ہاتھ پر لگائیں گے میں آپ لوگوں کو پروپرلی اپنے ہینڈز پر لگا کہ اس کی ریزلٹس بھی دکھاؤں گا کہ مجھے کتنا فرق پڑے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں پہلے یہ ریمیڈیز آج سے تقریباً سال ڈیٹھ سال دو سال پہلے میں یہ اپنے اوپر عزمات چکا ہوں اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کو اپلائے کر لیتے ہیں فوٹو فٹ سے اب یہ اس کو لگا کر آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے سوکنے کے لیے پھر پندرہ سے بیس من بعد جب یہ بلکل اکڑ کے سوک جائے گا بلکل اکڑ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رب کر کے اپنے ہینڈز سے اس کو اتار لینا ہے پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے کوئی سوپ کوئی فیس واش یا کوئی اور چیز ہینڈ واش آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے تو یہ میرا ہینڈ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ میرا دوسرا ہینڈ ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو ریزلٹس آئے ہیں وہ فیک ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ہینڈ ہے مطلب اسی ٹون میں اب دوسرا بھی ہینڈ ہوگا اب اس کے اوپر یہ اپلائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جب اس کو میں واش کروں گا تو آپ لوگوں کے سامنے ریزلٹس ہوں گے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ نہ صحیح لیکن تھرٹی پرسنٹ تو ریزلٹ لازمی شو ہوں گے ٹھیک ہے تو آئی چلتے ہیں اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے ریزلٹ دیکھتے ہیں جی ہاں دوستو اب وقت آ چکا ہے میں آپ لوگوں کو ریزلٹس دکھا دیتا ہوں کہ مجھے کتنا اچھا ریزلٹس ملا ہے اس کا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ ہینڈ دکھایا تھا اب آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ ہینڈ یہ والا دیکھئے اور یہ والا دیکھئے ٹھیک ہے کوئی اس پہ کوئی ایسا ویسا میں نے منتر نہیں پڑا کچھ بھی ایسی ویسی کوئی چیز نہیں لگائی یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بہت زوم کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اگر اس پہ کریم بھی اپلائی ہوئی ہوتی تو وہ بھی اتنی زوم میں نظر آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھئے اور یہ آپ لوگ دیکھئے ٹھیک ہے زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے پہلے ہی استعمال میں ٹھیک ہے جس جس جگہ پر وہ اپلائے ہوئی تھی اسی جگہ پر ریزلٹس مجھے اس کے ملے ہیں بہت کمال کی چیز ہے دوستو آپ لوگ بھی اس کو استعمال کریے اور اپنے ہینڈز کو کر لیجئے بلکل گورا آپ لوگوں کے سامنے ریزلٹس ہیں کوئی جھوٹ مٹ نہیں ہیں باقیوں کی طرح میں جھوٹ نہیں بولتا کم از کم ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھئے اور آج ہی آج ہی سے میرا کام ہے آپ لوگوں کو موٹی ویٹ کرنا آج ہی سے اس کو بنائیے اور استعمال کریے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل دیسی ہل ٹی وی کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ آمیر علی کو اجازت دیجئے خدا حافظ